غازی آباد کو گرد میں لے جا رہے اس اس پی ایچین سنگھ اس اس پی ایچین سنگھ کو بار بار کیوں مل رہا اب ہے دان ان کے راز میں پھل پھول رہا زہریلی شراب کا کاروبار زہریلی شراب سے ہوئی چار موتوں کے ذمہ دار ایچین سنگھ ہیں ان موتوں کی سزا اس اس پی ہاری نرانڈ سنگھ کو ملنی چاہیے ایک نہیں دو نہیں پورے چار لوگ موت کی موہ میں سما گئے اور پانچوان اوپر والے سے پرانوں کی بھیق مانگ رہا ہے نہ یہاں بادل پھٹا نہ بھوکم پھایا نہ مہاماری آئی نہ کوئی چاہتی جنگ ہوئی لیکن کئی گھروں میں موت کا ماتم ضرور بسر گیا کوئی بدھوا ہوئی تو کوئی انات ہو گیا وجہ تھی موت کی زہریلی مدیرہ ہر دن کما کر کھانے والے ان لوگوں کے گھروں میں دو وقت کی روٹی کے لانے پڑے اور پرشاہ سن اور اس کے پیچھے کے لوگ بجائے ماتم پر مرہم لگانے کے پردیداری کر رہا ہے وہ بھی اس کے ذمہ دار لوگوں کو جن کی ناک کے نیچے غزیاباد کے کھوڑا میں عوید شراب کا کھیل چل رہا تھا سوال یہ ہے کہ ان موتوں کو لے کر غزیاباد کے کپتان ہاری نرائن سنگھ سے کیوں نہ سوال پوچھا جائے زندگیاں لینلے والوں کی جڑے پھودنے کے بجائے خود کپتان صاحب اپنے نیچے والوں کو آگے دھکیل رہے ہیں تاکہ خود پاک ساف رہے کیا زہر کے ذریعے موت پاٹنے کا ہفتہ وقت سے پہنچ رہا تھا ان کے پاس ایکły خود پاٹھ پڑا توڑا پہ پیشنے کا واقعی ہے علاقے میں بہت شراب پہلے سے بکر یہ سبتہ کیا ہے کبھی کمپلینٹ وگرہ کی گئی تھی کسی دوکان سے خریدی تھی یا کہیں بکھ رہی تھی ماتنے پڑے ایچن سنگھ کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہوئے سی ام کے نزدیکی جو ان موتوں کو چھپائے گا وہ بھی کوت کا بھاگی بنے گا اس سے لگنے والے شراب سے کبھی نہیں بچے گا فرجی کھلاسے سے کرسی بچانے کی جگت میں چی جان سے لگے سس پی صاحب چیک پکار مچی ہے لیکن انہیں آنسو بوچھنے کے بجائے اپنی گردن بچانے کی فکر ہے اُلٹے اندر کھانے زہر بیچنے والوں کو لائسنس دینے والے اپنے نیچے والوں پر کاروائی تو ایسے کر رہے ہیں جیسے سارا دوش انہی کا ہے بس ایسے چو دوشی ہیں کپتان تو پہلے شراب مافیا پر کاروائی کر رہے تھے زہریلی شراب کا سنڈیکیٹ غازیاباد میں چل رہا ہے اور تصویر تو دیکھو کہ کپتان صاحب کو پتا ہی نہیں ہے غازیاباد میں ریکٹ چل رہا ہے زہر کی گھیتی کا اور کپتان صاحب سوئے ہوئے ہیں پولیسیہ تنتر جس کا پوشن کرتا ہے اور کپتان صاحب اب دکھاوے کی کاروائی کر خود کو دارو کے چھیٹوں سے بچا رہے ہیں کیا ہاری نرہن سنگھ کو جواب نہیں دینا چاہیے کیا آخر کون چلا رہا ہے زہریلی شراب کا سنڈیکیٹ کون ہے اس ریکٹ کا رہنوما سبار یوگی جی سے بھی آخر سرکار ایک دو پولیس کرنیوں کو للمبت کر کے کیوں اپنا پیچھا چھوڑا رہی ہے کیوں اس زہر کی کھیتی کو خاد سلپ کرانے والے اصل آدمی پر کاروائی نہیں ہوتی کیا موت مانٹنے کا ہفتہ اوپر تک نہیں جاتا جس سے سبھی کے موہ سل جاتے ہیں کیسے سارے بیریئر توڑتے ہوئے کپتان صاحب تو اب کاروائی کے قصے سنا کر خود کو پاک صاحب دکھانے میں جھٹے ہیں حال تو یہ ہے کہ فیلال سبھی ایسے چو کو نردیش چاری کر دیے گئے ہیں کہ بھائیہ اپنے اپنے علاقوں سے شراب والوں کو پکڑ کر لاؤ اگر نہ ملے تو کیا فرجی خلاصے کے سہارے اپنی کرسی بچائی جائے گی کھوڑا شراب کان میں ایسے پی ایچن سنگھ نے ایسے چو کو سسپین کر دیا لیکن شیشے میں اپنا چہرہ کب دیکھیں گے سس تو یہ ہے کہ ہفتہ اوپر تک پہنچی رہا ہوگا ایسے پی ایچن سنگھ کا پیٹ بھرنے کے لیے شراب مافیا لوگوں کا حلق زہر سے تر کر رہا تھا اب تو سرکار میں پیٹ بنائے لوگ پھر ایچن سنگھ کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہو گئے ہیں کیونکہ سب کا پیٹ بھرنے والا اتنا اچھا پولیس گفتان کہاں ملے گا اس سمیں باقی ایسے سپی تو صرف بدنام ہو رہے ہیں لیکن اصل میں کھیل تو زلا گازیاباد میں ہری نرائن سنگھ کر رہے ہیں برشتہ چار کے کیردیمان اس تھاپیت کرنے کے لیے اب تو لاشوں کو بھی سیڑھی بنایا جا رہا ہے ان سے گازیاباد میں اپرات تو روکا نہیں جاتا لیکن فرجی انکاؤنٹر کا کھیل ضرور کر چکے ہیں تاکہ سرکار کی نظر میں نام اونچہ کر سکے بھلے ان کے کارنامے سرکار کی کرکری کرائیں اب کپتان صاحب موتوں کے ماتم کے بیج مینجمنٹ میں لگے ہیں کیا ادنے وردی دھاریوں پر کاروائی ٹھیک ہے کیا سرکار نہیں سمجھتے کہ سارا کھیل کپتان کی سہمتی کے بینا نہیں ہو سکتا اگر کاروائی کرنی ہے تو ہری نرائن سنگھ پر ہونی چاہیے ان آسووں کا حساب تو کپتان صاحب کو دینا کی ہوگا